بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 7.9 فیس کے کونسپ کو ڈسکس کریں گے فیس کا کونسپ تھوڑا سا کنفیوجن جنریٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس کے مائنڈ کے اندر تو آج اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ فیس کے کمپلیٹ کونسپ کو میں یہاں ریپیزنٹ کروں تاکہ آپ کا مائنڈ کے اندر کوئی کنفیوجن نہ رہے فیس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریمائنڈ آپ کو کروا دوں کہ ہم نے کہا تھا the projection of the particle that is moving in a circular path executing the simple harmonic motion ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک particle اگر circular path نے move کر رہا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس projection بدنا ہے ڈائیمیٹر کے اوپر یہ projection جو ہے یہ to and from motion کرتا ہے یعنی کہ simple harmonic motion execute کرتا ہے جیسے ابھی آپ کا object جو لیٹ کرنے بی پوائنٹ جو ہمارے پاس extreme پوائنٹ ہے A اور B مربعہ جو diamuge والے پوائنٹ سے ہیں یہ extreme پوائنٹز ہیں اب آپ کا object کہاں سے جارہا ہے extreme پوائنٹ سے mean پوائنٹ کی طرف جارہا ہے تو آپ کا دیکھر displacement کہاں جائے گا towards the mean position جائے گا اور اسی طر durability سے اگر آپ کا object یہاں سے A پوائنٹ کی طرف آ رہا ہے تو یہ کہاں جائے گا away from the mean پوائنٹ یعنی کہ extreme پوائنٹ کی طرف جائے گا again پھر یہاں سے کہاں جائے گا towards the mean پوائنٹ اس کا مطب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو projection ہے یہ ڈائیمیٹر کے اوپر 2 & 4 موشن کر رہے ہیں تو 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 اس طرح کی موشن کو ہم لوگ کہتے ہیں اب بیسیکلی فیس کیا چیز ہے اسی کو میں اسی کس چیز کا ریلیٹ کر رہوں گا فیس رپیزنٹنگ دائٹ ڈائریکشن آف ڈا ڈسپلیسمنٹ آف ڈا ڈھیسپلیسمنٹ آف ڈہ ڈا ڈائریکشن ڈ Amerika کلر پات فیس بیسیکلی کیا کر رہے ہیں فیس آپ کے ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن کو ڈوسکی ڈا ڈ ک lobت تر معجید ہو جب دائیشن اب ڈائریکشن کیسے ڈ ایسر کرنے کیا اسی کے عیدان لگاlast کر رہے ہیں فیس ہیڈ کنے لگی ریلیٹ ہیれない مطلب ابھی دیکھیں لٹ کر لیں کہ آپ 20 اس والے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا جو displacement یعنی کہ آپ کا angle 0 سے 90 کے درمیان ہے تو آپ کا displacement کہاں جائے گا towards the mean position جائے گا اگر آپ کا angle جو ہے وہ 90 سے 180 کے درمیان ہے تو آپ کا جو displacement ہے وہ کہاں جائے گا away from the mean position جائے گا اگر آپ کا جو angle 180 سے 270 کے درمیان ہے تو آپ کا object جہاں وہ again کہاں گا towards the mean position آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو angle ہے یہی آپ کے direction کو represent کر رہا ہے so that's angle this angle is basically known as the face یہی angle آپ کے پاس کہا ہے face ہے جو کہ آپ کے displacement کی direction کو represent کر رہا ہے صحیح تو ہم لوگ اس کو start کرتے ہیں face is the quantity which shows the state of motion of an oscillator یعنی کہ state of motion of the oscillator کا مطلب یہ ہے کہ extreme سے mean point کی طرف ہے means extreme point کی طرف ہے that is called the state of motion of an oscillator as we know that the displacement of projection of a body moving in a circle executing simple harmonic motion on the diameter of the circle یہ تو ہم لوگا لیٹھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ particle کا جو ہمارے پاس projection ہوتا ہے وہ diameter کے اوپر simple harmonic motion execute کرتا ہے as given by دیکھیں یہاں پر یہ جو میرے پاس angle بن رہا ہے اگر میں اس کو cause angle represent کر لوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا base upon hypertonius ہو جائے گا that is x divided by x not x not کو اگر میں وہاں shift کر لوں گا تو یہ کیا بن جائے گا x equals to x not cos omega t ڈی اگر یہ angle دیکھیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لیٹھ کر لیں کہ آپ کا object جو کسی angle velocity سے move کر رہا ہے اور b سے p تک جانے کے اس نے کوئی certain time جائے ہو cover کیا ہے تو آپ کے پاس یہ angle کس کے ایک بل ہو جائے گا دیکھیں angle velocity is defined as a rate of change of displacement یہ آپ کے change سے change cancel out ہو جائے گا t کو آپ وہاں shift کر دیں گا تو angle in certain time آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے omega t بن جاتا ہے تو یہ جو equation ہے میرے پاس یہ equation میرے پاس کیا بن جائے گی x equals to x not cos theta کی جائے کیا آگیا omega t آگیا because we are saying that the object has a constant angle velocity omega in certain time t جب آپ کا object b سے p کے پر مہنچا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی time interval cover کیا ہے اور اس کی جو velocity ہے وہ کیا ہے constant that is angle velocity omega right اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے where x is the displacement x not is the amplitude and omega is the angle velocity the general way to showing this equation is general way ہمارے پاس this equation کو show کرنے کیلئے کیا ہے x not equals to cos x equals to x not cos omega t plus phi یہ phi کہاں سے آیا دیکھیں اس diagram کو دیکھئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹ کر لیں کہ آپ کا object ابھی b سے p point کے پر پہنچا تو اس نے t1 یعنی کہ time interval 1 کے اندر angle cover کیا omega t اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مزید جائے وہ p سے کہاں پہنچ گیا q point کے پہنچ گیا تو یہاں یہ مزید angle cover کرے گا that is represented by phi تو اگر مجھے complete angle دکھانا ہے تو complete angle میرے پاس کیا ہو جائے گا face یعنی کہ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ angle آپ کے face کو represent کر رہا تو اس کا complete angle میرے پاس face ہوگا تو complete angle میرے پاس کیا بن جائے گا omega t plus phi is a complete angle that angle omega t plus phi that is called the face یہ omega t plus phi ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے face right the time varying quantity is called face time varying time varying اس لئے کیونکہ میں نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر پہنچنے میں اس نے time t1 لگایا یہاں تک پہنچنے کے لئے time t2 لگا دیا تو time vary کر رہا ہے تو time varying میں ہمارے پاس angle کیا ہو جائے گا omega t plus phi یعنی کہ دو angle جو ہے وہ execute ہوں گے تو اس کو ہم لوگ دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس ایک single angle بنے گا that is called the face of the motion at a given time the constant phi is called the face constant یہ phi ہمارے پاس کیا کہ لاتا ہے face constant کہ لاتا ہے اس کو ہم لوگ جائے ہو کچھ specific values دیں گے اسی لئے اس کو ہم لوگ جائے ہو face constant کہتے ہیں the quantity phi represents the face difference between the state of motion of two oscillators یہ جو آپ کے پاس phi ہے یہ آپ کو different states کو represent کرائے گا کہ phi اگر آپ کے پاس 0 ہے تو آپ کی displacement کیا ہے phi اگر آپ کا 90 ہے تو آپ کی displacement کیا ہے یعنی کہ آپ کو difference دکھائے گا کہ اگر آپ کا angle جو ہے وہ change ہوتا ہے تو آپ کی displacement میں کیسے difference ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جائے وہ آگے جا کے represent کرتے ہیں دیکھیں پہلے میں case 1 کو یہاں پر consider کر رہا ہوں case 1 میرے پاس کیا ہے let us explain this by the help of our graph drawn between x and t دیکھیں یہاں پر y x iso میرے پاس کیا ہے displacement ہے اور یہاں میرے پاس کیا ہے t ہے then equation 1 becomes oh sorry if phi ایک وزہ 0 میں کہہ رہا ہوں اگر میرے پاس جو phase constant ہم نے لیا ہے اگر میں اس کو 0 رکھوں گا تو میرے پاس equation 1 کیا بنجے گی x equals to x not cos omega t plus phi تو phi 0 ہو گیا تو کیا بنجے گا cos omega t right اب یہ والی values کیسے آئیں گی ان values کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر کچھ time intervals کو define کر رہا ہوں then putting different values of t equal to 0 t.4 t.2 3 t.4 we get a graph shown in figure اب دیکھیں یہ کیسے آیا اب دیکھیں یہ time کا function بن گیا ہمارے پاس x equals to x not cos omega t تو جب یہاں پر آپ 0 put کرو گے جب آپ یہاں پر 0 put کرو گے تو cos 0 کتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے یعنی کہ maximum اور x کس کے ایکول ہو جائے گا x not کے ایکول ہو جائے گا یعنی کہ جو displacement آپ کا بنے گا وہ کیا ہوگا maximum displacement یعنی کہ amplitude ہوگا 0 time interval کے اوپر تو 0 time interval دیکھیں یہاں پر time ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے نا تو یہاں 0 time interval کے پر ہمارا object کہاں موجود ہے amplitude کے پر maximum displacement کے پر موجود ہے دیکھیں یہی represent ہو رہا نا cos اگر آپ 0 رکھیں گے تو cos 0 1 کی ایکول ہو جائے گا x کس کے ایکول ہو جائے گا x not یعنی کہ amplitude کی ایکول ہو جائے گا maximum displacement کی ایکول ہو جائے گا تو time interval 0 کے پر ہمارے پاس آپ کا جو displacement وہ کیا ہے maximum ہے پھر time یعنی کہ اگلے time interval 0.25t کے اندر 0.25t کے اندر آپ کا جو ہے object کہاں پہنچ جائے گا mean point کے پر پہنچ جائے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ object extreme point سے کہاں جائے گا mean point کے پر جائے گا پھر اگلے time interval t2 کے اوپر آپ کا object جائے وہ next extreme point کے پر جائے گا لیکن یہ ہوگی negative اب اس کو میں نے positive کیوں گے considerate کیا اس کو positive میں نے اس لیے considerate کیا کیونکہ cos 0 جائے وہ 1 آتا ہے 1 کا مطلب positive 1 کی بات میں کر رہا ہوں right تو یہاں پر اس لیے میرے پاس میں نے کیا رکھا positive جائے وہ maximum displacement show کیا ہے negative نہیں positive cos 1 cos 1 کا مطلب ہے کہ 1 angular geometry maximum کو represent کرتا ہے right تو maximum ہمارے پاس جائے وہ amplitude آج ہے that is x تو اس کو میں نے positive اس لیے رکھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے پاس 1 answer آ رہا ہے 0 time interval ساتھی کہاں پہنچے گا mean point کے پر پہنچے گا that is t4 پھر t2 میں کہاں پہنچے گئے negative next extreme point کے پر پھر چلا جائے گا پھر کہاں جائے گا 0 پر جائے گا پھر next extreme point کے پر جائے گا اس طرح سے یہ کیا کرتا رہے گا motion کرتا رہے گا صحیح یہ ہمارے پاس ہے case 1 جب آپ نے کیا رکھا 5 کو 0 رکھا اب اگر آپ 5 کو 90 رکھ دو گے case 2 کے اندر let us explain this by the help of graph drawn between x and t if 5 equals to 90 degree then equation 1 become اگر آپ 5 کو 90 degree رکھو گے تو equation 1 کیا ہو جائے گے x equals to x not omega t plus 90 تو جب آپ اس کو solve کرو گے cos alpha plus beta سے تو یہ آپ کے پاس answer کیا گا minus sin omega t یہ آپ نے represent نہیں کرنا minus sin omega t آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں یہ میں نے just represent یہاں پر کروایا کہ جب آپ solve cos alpha plus beta سے تو آپ پاس answer کیا گا minus sin omega t right اب پھر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ t equal to 0 t equal to t 4 اس طرح کے interval کے پر ہم جب graph draw کرتے ہیں تو جب آپ sin 0 رکھو گے sin 0 رکھو گے تو answer کیا آئے 0 تو آپ اس کا مطلب ہے 90 degree قبرا آپ displacement 0 صحیح first displacement آپ کا 0 پھر آپ object جائے 0 سے کہا جائے extreme point کی طرف جائے گا negative direction negative direction مجھے کیسے بتا چلی دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے minus minus کا مطلب یہ ہے کہ 0 کے بعد آپ جائیں negative direction میں جائیں گے right کیونکہ cos alpha plus beta minus sin zero up تو 0 answer کروگے sin 0 25 रکھوگے तो negative value आप पको provide करेगा right तो इसलिए मैं यहाँ पर कहा जा रहूँ negative direction में जाँ तो यानि पहला जो हमारे पास displacement होता है पहला displacement हमारे केस में सॉल्ट के तो हमारे sin omega t और time function को मैं 0 रखो तो क्या हो जाए sin omega 0 0 0 0 0 तो इसका मतलब यह कि mean position के तरफ जाएंगे because मेरे पास negative sin यह शो कर मुझे कहा जाना negative extreme mean point पर जाएंगा फिर positive extreme point पर जाएंगा और फिर इससी आपका object जाएंगा वो चलता रहेगा basically face आपके first state को represent करते था first state के बाद आपको पता means extreme extreme mean means extreme इस तरह चलते 180 डिक्री रखोगे तो हमारे पास answer आएगा minus 1 देखें cos alpha cos beta सही तो cos alpha हमारे पास क्या है omega t और cos beta cos minus 80 कितना हो जाएगा minus 1 answer मारे पास answer कितना हैगा minus cos omega t answer minus cos omega t क्योंकि sin 180 0 हो जाएगा तो पूरी term 0 हो जाएगी तो इसका answer cos alpha plus beta का cos minus omega t यानि minus cos omega t अब minus cos omega t का मतलब यह है कि जब आप यहाँ पर t 0 put तो answer आएगा लेकिन minus में आएगा minus 1 का मतलब यह है कि आपका object जह है वो extreme point पर मौजूद है लेकिन extreme point कहा है negative direction में है क्यों क्योंकि answer minus 1 आएगा यहाँ मेने लिया था positive यहा negative amplitude है यह यह एक्स 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 नॉट हो जाएगा minus x नॉट का मतलब है maximum displacement है लेकिन negative direction में फिर आपका objective 1 4 पर मेन point पर पहुँच जाएगा फिर extreme point पर जाएगा फिर mean point direction में start हो रहे यह आपको face angle ने क्या दिखा है कि आपका motion displacement हो कहा से start हो रही है positive extreme position से represent हो है इसका मतलब यह है कि face angle आपको क्या दिखा रहा है displacement की direction के बारे सही आगे चलते है तो हम यह पर conclusion क्या दे रहे है by comparing A and C we can say that figure A in figure A figure A में हमारे displacement of oscillation reaches maximum position x 0 यहा पर हमारे displacement face है उसने क्या दिखा है हमारे amplitude है whereas at the same time instant और इसी time instant के उपर अगर मैं यहां पर cos 180 देख रहा हूँ तो cos 180 पर मेरे पास क्या है negative displacement अदर आ रहा है तो इसका मन्दब यह कि आपको difference दिखा रहा है वो हमने यहां पर 0 एंगल लिया था यहां पर 180 एंगल लिया था तो इसका मन्दब यह कि अगर आपका face एंगल चेंज हो रहा है तो आपकी state of motion भी change हो जागए तो positive extreme से 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 स्टार हो रहा तू oscillations are said to be out of face इसका out of face का मतलब यह कि का crust बन रहा है तो इसका trough बन रहा है तो यह उपर की तरफ से आ रहा 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 तो एसा क्यों रहा out of face waves 180 degree का angle अगर दोनों की तरमयान होगा तो उसको रहा 180 degree out of face सही और लास्ट में इसकी direction को रिप्टन करें the angle theta equals omega t देखें इसे angle नहीं तौम चीज़ों को रिप्टन state और motion को represent करेंगा सही तो ये हमारे पास तक complete concept of face उमीद है इंशाला कि आपको concept समझ आ गया होगा अगर कोई है बेटा तो आप question कर सकते है इंशाला मैं इसको answer कर दूँगा अपनी